بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میاں سادیہ واسدہ اقوار آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج میں اب بتاؤں گا کہ جو اخراج مقدمہ وہ کیسے ہوتا ہے کینسلیشن آف ایف ایر کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایف ایر ہوتی ہے ایف ایر کے بعد جنابی تفتیش سٹارٹ ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن میں جو آئیو ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ آف ایسر ہوتا ہے وہ ملزمان کو شاملی تفتیش کرتا ہے وہ مختلف ایویڈنس کولیکٹ کرتا ہے پلیس کا بیسک مقصد یا پلیس کا پرپس صرف کلیکشن آف ایویڈنس اپنے رائے نہیں دینا کلیکشن آف ایویڈنس ہے تو وہ کلیکشن آف ایویڈنس کی بیس پر ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جس کو ہم چلان بھی کہتے ہیں جس کو ہم رپورٹ 173 173 کی رپورٹ پہ کہتے ہیں 173 سیکشن سی ار پی سی زابطہ فوزداری کی سیکشن ہے اس کو اور وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے اور اگر پولیس والے یا انویسٹیگیٹنگ آف ایسر جو ہے وہ اس بات پر پہنچ جائے یا وہ یہ نتیجہ نکالے کہ جناب یہ مقدمہ بنتا نہیں ہے انہوں نے مقدمہ جھوٹا کروایا شخص کے خلاف ان ملزمان کے خلاف جھوٹا مقدمہ کروایا تو پھر بھی وہ وہی رپورٹ ایک رپٹ مرتب کرے گا جسے ہم وہ بھی چلان کی ایک قسم ہے وہ اخراج مقدمہ کے نام سے کینسلیشن آف ایف ای ار کے نام سے وہ رپٹ مرتب کرے گا اس میں سارے وہ فیکٹس لکھے گا اور بتایا گیا کہ اس فیکٹ کی بنا پر اس ملزم کے خلاف ایف ای ار نہیں بنتی تھی لہٰذا اس کو ہم خارج کر رہے ہیں اور اس کا جو انٹری ہے اس کے اپنے متعلقہ رجسٹر میں وہ سرخ سیاہی سے کریں گے کہ یہ جو ایف ای ار ہے یہ خارج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا وہ عمل کس قانون کے تحت کرتے ہیں تو وہ پولیس رولز انیس سو چوتیس اس کا جو چیپٹر نمبر ہے چوبیس اور چوبیس چیپٹر کا جو رول نمبر ہے وہ سیون اس کے تحت جو وہ مقدمات کو خارج کرتے ہیں مقدمات کی کینسلیشن آف رپورٹ تیار کرتے ہیں انہوں نے مقدمہ کو خارج کرنے کی جو رپورٹ مرتب کی ہوتی ہے ساتھ میں ایک سو بیاسی کے کلندرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ مستقیش کے خلاف کاروئی کہ اس نے جھوٹھی ایف ایر کروائی ہے ٹھیک ہے وہ جناب متعلقہ مجسٹر کے پاس پیش ہوتے ہیں متعلقہ مجسٹر اس کینسلیشن آف رپورٹ کو ویریفی کرتا ہے اس کو گو تھو کرتا ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے تو پھر وہ ایگری کر کے ملزمان کو بری کر دیتا ہے فوری موقع پر وہ بلوائے بغیر ان کو یعنی کہ ڈسچارج کر دیتا ہے بری کر دیتا ہے میسل کو داخل دفتہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جناب پولیس نے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی کیس میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جس وجہ سے یہ کینسلیشن رپورٹ کا کیس نہیں ہے تو پھر وہ کینسلیشن رپورٹ کو ڈس ایگری کر کے ملزمان کو طلب کر لیتا ہے اور آگے ان کا ٹرائل آگے ان کا جو مقدمہ ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر آگے معاملہ چلتے رہتے ہیں یہ تھا اخراج مقدمے اور اخراج مقدمے کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی امید ہی آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ